ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ سب کا چھوٹا بھائی مبارک راہی دوستو آج میں آپ کے سامنے املا نویسی کے لیے املا درستگی کے طور پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود ہوگا اور آپ لوگوں نے ان کو پڑھا بھی ہوگا میں بس یاد دہانی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ املا درست ہونا ہم سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے جن لوگوں نے بی اسیسی ٹرانسلیٹر صحایق میں فارم کو بھرا ہے آجے دیکھئے مصنف کیا کہتا ہے املا کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ قوائد املا کی ضرورت کیا ہے جو اردو لکھنا پڑھنا جان گیا اس کا املا درست ہی ہوگا الفاظ اور جملے کتابوں میں جس طرح لکھے ہوتے ہیں اسی طرح لکھنا ہے عمومی حد تک یہ خیال درست ہے مگر قوائد کی ضرورت ان الفاظ میں پیش آتی ہے جن کا املا قلمی تحریروں اور مطبوعہ کتابوں میں مختلف شکلوں پر نظر آتا ہے ایسے وقت عام قاری یعنی پڑھنے والا الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اسے ایسے چند مثالوں کی روشنی میں میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں دوستو آئیے ان کی مثال دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں دیکھئے دوستو ایک طرف ہے غلط املا اور ایک طرف ہے صحیح املا اور جہاں تک میرا ماننا ہے بڑے بڑے اردو دانشور لوگ املا لکھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں ان کتاب کے حوالے سے اور مصنف صاحب کے حوالے سے اور دوستو چونکہ ہم لوگوں کا جو فارم ہے وہ صرف اور صرف ٹرانسلیٹر کا ہے یعنی ترجمہ کرنے کا ہے تو ہمیں ان کا دھیان نکھنا بہت ضروری ہوگا پہلا لائن پر ہے دوستو دکاندار اپنے قرض کا تقاضہ کرنے کے لئے نکلا اور خریدار کے گھر پہنچا آپ اوپر دکھئے ادھر غلط املا ہے ادھر اسی کو صحیح کیا ہے یعنی صحیح املا ہے غلط صحیح کیا صحیح کیا غلط ہے آپ دیکھتے ہیں آپ نے سمجھا دکاندار اپنے قرض کا تقاضہ کرنے کے لئے نکلا اور خریدار کے گھر پہنچا میں نے عملہ پڑھا ہے آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے لیکن لکھنے میں کیا غلطی کی ہے پہلی غلطی دوستو یہاں پہ ہے دکاندار میں دوسری غلطی کیا ہے تقاضا میں تیسری غلطی کیا ہے یہاں پہ کے لیے میں اور ایک غلطی اور ہے دوستو یہاں پہنچا میں اب آپ دھیان سے ادھر کو بھی دیکھیں اور دھیان سے آپ ادھر بھی دیکھیں تو تاکہ آپ کے سمجھ میں بات آ جائے یہ دوستو ہے دکاندار اور یہاں بھی ہے دکاندار غلطی کیا ہوئی یہاں پہ دال کے بعد واو لگایا ہے اس کے بعد یہاں نون اور دال دونوں کو ملا دیا ہے یعنی دال کے بعد واو دیا یہاں واو نہیں ہے واو نہیں دینا تھا اور پھر اس واو کے بعد کاف علیب دیا کاف علیب وہاں بھی ٹھیک ہے لیکن نون دال کو یہاں ملا دیا ہے اس طرح کا لکھنا اس طرح کا دکاندار لکھنا غلط ہے لیکن عام طور پر لوگ آج کر لکھ رہے ہیں اور پڑھنے والا پڑھ کر مفہوم سمجھ کر کام چلا رہے ہیں دوسرا دوستو ہے دوسرا ہے دوستو تقاضہ اب ہم لوگ جلدی بازی میں تقاضہ ایسے لکھتے ہیں کوئی بھی ہو علم فن کا ماہر وہ تقاضہ ایسے لکھتے ہیں تاقاف علیو اور زوہا ایسے لکھ دیتے ہیں جو بلکر سراسر قوائد کے حساب سے غلط ہے تقاضہ لکھنا ہے تو آپ کو ایسا لکھنا ہوگا یہ ہے آپ کا رائٹ انسر تقاضہ اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ لکھیں تاقاف اور فرزا یعنی تقاضہ تقاضہ آپ ڈھنگ سے لکھیں دیکھیں یہاں پہ تو ان چیزوں کو دھیان رکھیں اگلا ہے کے لیے یہ منفرد کے لیے ہیں اور یہاں پہ ملا ہوا ہے مرکب ہے تو دوستو کے لیے جب بھی لکھیں مفرد ہی لکھیں مرکب نہ لکھیں مرکب لکھنا قوائد کے حساب سے غلط ہے قوائد اردو اردو قوائد اردو گرامر کے حساب سے دوستو یہ کے لکھنا اس طرح سے غلط ہے ہم لوگ لکھتے ہیں عموما اور پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن کسی کوئی تنبی کرنے والا نہیں ہوتا لیکن جب قوائد کا مسئلہ آتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا پھر ہماری امیلہ کو غلط بتا دیا جائے گا آج دوستو دیکھتے ہیں دوسری لائن یہ ہے دوسری لائن اور دوسری لائن میں دوستو ہم نے دیر تک یہ تماشا دیکھا ہم نے دیر تک یہ تماشا دیکھا یہاں پر ہم نے غلطی ہے اور تماشا غلطی ہے اور انہی کو دیکھئے رائٹ انسر کیسا ہے تو دوستو سمجھ رہے ہوں گے بات کو ہم نے جب بھی لکھیں گے ہامیم کو الگ کریں گے نون کو الگ کریں گے تو اس طرح سے ہم نے لکھیں گے تماشا جب بھی لکھیں گے تامیم علف کو کریں گے اور شین علیف زبر شاہ کریں گے یہ صحیح ہوگا شین علیف شین ہا جو ملا دیتے ہیں تماشا ہمیں یہ یہ غلط ہے قوائد اردو کے حساب سے نمبر تین پر دوستو تمہارا دوست صبح یہاں آیا مگر ہم سے ملنا گوارہ نہ کیا اب دیکھئے دوستو اس میں تینی وقت چار چار غلطی ہے پہلی غلطی تمہارا دوسری غلطی یہاں تیسری غلطی ہم سے چوتھی غلطی گوارہ چوتھی غلطی کیا دوستو گوارہ ہم لوگ لکھتے ہیں اور عموماً بچے عملہ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو درست بتا دیتے ہیں لیکن یہ غلط ہے قوائد اردو کی حساب سے غلط ہے تمہارا دیکھئے تمہارا میں ہمیشہ آپ کو دو چسمی والا ہے استعمال کرنا پڑے گا تو آپ کا عملہ صحیح ہوگا صبح یہاں اور یہاں میں آپ کو یہ والا ہے اردو والا جو ہیاتا ہے چھوٹا ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا تو آپ کا عملہ صحیح ہوگا اور ہمسے میں ہمیشہ ہم الگ کیجئے سین کو الگ کیجئے تو آپ کا ہمسے صحیح ہوگا ملا کے نہیں لی سکتے ہم لوگ گوارہ لکھتے ہیں گاف واؤ را اور ہا دیتے ہیں یہ ہا صحیح نہیں ہے را کے بعد الف دیں گے تو ہمارا گوارہ صحیح ہوگا دوستو اور دوستو نمبر چار پر دیکھئے ابتدہ انتہا استدعا علامہ فوزالہ حکامہ ندہ دعا جزا اتنے سارے لفظہ ہے ان سب لفظہ کے آگے ہم نے حمزہ لگا دیا ہے یہ حمزہ لگانا صحیح نہیں ہے ہم لوگ لگا دیتے ہیں اور کافی چک کرنے والے صحیح بھی کر دیتے ہیں تو دوستو یہ قواعد کے حساب سے یہ حمزہ فضول ہے یہ لگنا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ صحیح ہے ابتداء ان کے بعد حمزانی ہے یہ ہے انتہا ان کے بعد حمزانی ہے یہ ہے استدعا ان کے بعد حمزانی ہے یہ ہے علامہ ان کے بعد حمزان نہیں ہے ہم لوگ دے دیتے ہیں ہم لوگ لکھتے ہیں حکمہ تو یہاں بھی حمزہ دے دیتے ہیں جھٹکہ دینے کے لئے جبکہ جھٹکہ ہو جائے گا یہ حمزہ دینا صحیح نہیں ہے ہم لوگ لکھتے ہیں ندہ ٹھیک ہے ایسا لکھے لیکن اگر بعد میں یہاں پہ حمزہ دے دیئے تو یہ ندہ ہو گئی غلط تو دوستو اسی طرح دعا ہے اسی طرح جلزہ ہے آجے دوستو آگے دیکھتے ہیں نمبر پانچ پر ہے دوستو آپ کا حکمہ دہر اور علماء زمانہ اس خلصفہ کے حل سے قاسر ہے اب یہاں پہ دوستو ایک تو حکمہ غلط ہے پھر علماء زمانہ غلط ہے فلصفہ غلط ہے اس سے قاسر ہے اب دیکھئے دوستو ان کا صحیح ان کا صحیح جو ہے املا یہاں ہے حکمہ حکمہ یہ جو ہم لکھتے ہیں یہ حکمہ دہر ہے یعنی زمانے کا حکیم تو یہ حکمہ دہر تو یہ حکمہ دہر ایسے ہوگا حکمہ دہر یا حمزاد دے دیں گے تو بہتر نہ تنہی بھی دیں تو یہ حکمہ دہر تو دوستو یہ صحیح ہے حکمہ دہر یا دینا ہے ایسے کر کے لیکن یہاں پہ اگر یا نہ دے کر کے صرف حمزاد ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اس طرح علماء میں یا دینا علماء کر کے پھر یا دینا ہے نہ کہ یہاں حمزاد دینا ہے اور فلسفہ جب بھی لکھیں گے تو فلسفے لکھئے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ہر چیز زمہ کا استعمال کیا ہے حکمہ دہر علماء زمانہ سب چیز یہاں زمہ کا سیگا استعمال کر رہے ہیں تو زمانہ تو دوستو آگے فلسفہ کو بھی جمع کا استعمال کرنا تھا ہم نے فلسفہ لکھ کے ختم کر دیا تو یہ غلط ہے فلسفہ ہونا تھا پھر دوستو فلسفہ یہ صحیح تھا آئے دیکھتے ہیں نمبر سات پر دوستو یہ ہے اعلاء اعلاء یہ ہے دوستو اعلاء پھر ہے ادناء پھر ہے سب کا مدعاء یہ تھا کہ اس جھگڑا کو جھگڑے کی طرح ختم کر دینا چاہیے اس جھگڑا کو اس کے طرح ختم کر دینا چاہیے اس جھگڑے کو کسی طرح اس جھگڑے کو کسی طرح ختم کر دینا چاہیے اب دیکھئے اس میں کتنا غلط ہے پہلا تو یہ اعلاء غلط ہے اس کے بعد پھر یہ ادناء غلط ہے پھر یہ مدعاء غلط ہے پھر یہ جھگڑاء غلط ہے اور اسی طرح سے پھر ہے یہ کس طرح جو ہم لکھتے ہیں کسی طرح کسی طرح یہ بھی غلط ہے ہم نے سب ملا دیا اس کو تو تو دیکھنا پڑے گا ہم جب بھی اعلاء لکھنا ہو تو دوستو ایسے لکھیں اعلاء یہ صحیح ہے جب ہم ادناء لکھیں گے تو ادناء ایسے لکھیں یہ صحیح ہے جب ہم مدعاء لکھیں گے تو سب الگ کریں گے کہاں الگ کریں گے مدعاء کریں گے تو یہ املا ہمارا صحیح ہوگا اسی طرح اگر ہم لکھیں گے کسی طرح تو کسی طرح ایسے کریں کعب سینیہ کو الگ کریں طرح کو الگ کریں گے تو جھگڑا صحیح ہوگا اور دوستو جھگڑا کو جھگڑا نہیں لکھیں جب اتنی سارے اب جمع استعمال کرنا تو جھگڑا کو بھی جھگڑے لکھئے جھگڑا کو جھگڑے تو امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے نمبر سات پر ہے دوستو آٹھ پر تقاضع زمانہ اور مقتضع حال پر نظر رکھنا ضروری ہے تو اب دیکھیں دوستو کتنی میں غلطی ہے تقاضع زمانہ ہم نے تقاضع لکھا ایسے کر کے اور از حمزہ دے دیا تقاضع زمانہ تو یہ صحیح نہیں ہے دوستو یہ صحیح کیا ہے یہاں دیکھیں آپ یہ ہے صحیح تقاضع زمانہ اور مقتضع حال یہاں ادھر لکھا ہے یہ غلط ہے جس طرح سے حمزہ یا کو ملا دیئے ہیں یہ بالکل ہی غلط ہے تو دوستو انہیں دھیان لکھنا بہت ضروری ہے املا درستگی کے لئے اگر ان چیزوں کو ہم نے دھیان لکھا تو ہمارا املا صحیح ہوگا جب ہمارا املا صحیح ہوگا تو دوستو پھر ہماری کاپی صحیح چیک ہوگی اور جب صحیح چیک ہوگی تو پھر ہم جو ہے کہ ہم اپنا اگزام کو کوالیفائی کر جائیں گے اور امید کے ساتھ یا امید سے کہیں زیادہ مارک شیٹ میں نمبر لاکر کے کامیابی حاصل کریں گے تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اور ہاں دوستو جن جن لوگوں کو اس کتاب کا پی ڈی ایف چاہیے ہمارے پاس اسے اردو قوائد کے تقریباً تیرہ یا چودہ قائد قوائد ہمارے پاس آ چکے ہیں ان کا پی ڈی ایف تو دوستو جن لوگوں کو بھی قوائد چاہیے اور ان کا پی ڈی ایف چاہیے کسی بھی کتاب کا قوائد کا گرامر کا تو دوستو ہمارے بی ایس ای سی اردو ٹرانسلیٹر گروپ ہے چینل ہے ٹیلی گرام پر وہاں آ کر جوین ہو جائے وہاں آپ کو ساری کتابیں مل جائے گی اور ہمارے واتس اپ نمبر 9045978747 پر آ کر کے ہمارے واتس اپ پر آ کر ہم سے سمپر کریں آپ کو وہاں سے تمام بکس مل جائیں گے اور ہمارے گروپ کو جوین کریں اور ہمارے جو ہے کہ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھتے رہیں تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی غلطی کتاہی کے لئے معافی چاہتا ہوں اللہ حافظ